آج تربلا کے بیان پانکے حسین ابن علی نے پلک کی ہے لذت بفضائی و تسلیم اندرہ پرے یا اللہ میں تیرے آگے تسلیم میں تیری قضار و قدر کی آگے حاضر اے لوزِ آشورہ کے سورج تو نمودہ تو ہو گیا مگر ذرائع نظردانوں کو یہ بتا تو نے آج سورج سے عصر رکھا دیکھا آزالِ علی اکبر سے لہزلی پیغمبر سے آج پہ دن کا آت ہوا حسین ابن علی نے لاشوں پر لاشے اٹھائے لاشے دو میلے مولا بے سائے اٹھائے مگر تین لاشوں پر حسین کی آنسو رکھ دیتی تھے ایک لاشا علی اکبر کا لاشا ہے کوئی پوچھے شپل سانہ بڑھے باب سے کہ جوان کی مئیت کیسے اٹھائی جاتی ہے ایک لاشا مولا اکباز کا لاشا میرے مولا لاشا چھوڑ کر رکھتے ہیں مرموڑ کر اپنے بھائی کو دیکھتے رہی ہیں ایک لاشا ذرہ روس رہ گئے وہ لاشا چھوڑا بہت تھا بگر اسے چھوڑ کر نہیں تھا کبھی آگے جاسے چھوڑنا اپنے باہت تھے کبھی حسین ملکے پیر واپس آتے تھے سینبا بید رولو کی تابیں بڑھا شیئے بھائے ملنی سے قول فورت کر رہا عزیب مظلومیت ہے ماں آپ جنازہ اٹھائے ہیں ماں تشیئے جنازہ کر رہی ہیں ملے مولا نے علی اسپرد و قبر کے حوالے تکیا بیلو کی تابیں سے درم ریت راملہ شروع کی میں نے معتل بھی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن جب بھید ڈال کے ہوئے علی اسپرد کے چہرے پر پہنچے ہوئے جسے اپلا شیئے موڑ لیا ہوگا تیرا بابا تجھے پانی نہ پلا سکنا لیکن جب بھید ڈال کے چہرے پانی نہ پڑھا لیکن جب بھید ڈال کے چہرے پانی نہ پڑھا اوانی السلام علیکم یا علی اللہ یا جائیت اللہ یا سبینہ یا امع علی اللہ یا امع رب یا علی اللہ یا سبینہ سلام یہ حسین کا توم پہ آخری سلام تمام بیویوں نے میرے مولا کے گلدر کا بنا لیا اگر اب جب علی اکبر جا رہے تھے تو خاص کی حسین موجود ہے اب باس میں امید حسین سے دنی ہوئی تھی اب حسین جا رکھتے کہا ہے کہ کمتبہ میرے مولا نے اپنی بہن کو آواز دے کر کہا بہن زینب بھوک کرتا لے آؤ جو میں نے آج کے دن کے لئے سمحان کی رکھا تھا جناب زینب انہیں ایک صندوق چی میں سے ایک کرتا نکالا امام انہیں ذیب تن کیا جگہ جگہ سے چھاک کرنا شروع کیا اے بہن میں تن پر یہ کرتا رہے گا مولا بھوڑے کی جانے بھوڑا ہوئے میرے مولا نے دائیں اور بھائیں کچھ دیکھنا شروع کیا بہن سمجھ نہیں کیا پاس کھاڑا گیا آگے بھنکے گھوڑے کی لگانوں پر یہ ہے بھائی ہو سائے انہیں یہ زہندہ صندوق ہے اپنے بھائی کو گھوڑے پر بچھایا گھوڑا ہو نہ ہوا میرے مولا نے محسوس کیا پیسے کوئی دور نہ ہوا رہا ہے اے حسین لاحصہ اے حسین لاحصہ کوفے میں داخل ہوا کیاں دیکھتا کوفے کے بازار بندھے چھے مہینے کے بعد پوفے میں آیا ہے کیا دیکھا پوفے کے بازار بند ہے دورانے بند ہے کوئی مرد دکھائی نہیں کر رہا آکے سوچنے لگا کیا پوفے میں کوئی زابون آگیا کوئی باری آگے ہی کوئی آفا آگے ہی یہ پوفے والے تہاں چلے گئے دھر میں ناصل وقت بیچی نے بڑھا استطبال کیا بابا جلدی کیجئے دوبارہ گورا تیار کیجئے کچھ فاسے پر ایک بیعبان ہے جسے کرب اور بلا کہتے ہیں باری بازی نے غلوشی کا ہے حاکم کا اعلان ہے کہ اگر پوفے والے اسے مار گیا لگا ہے تو انہیں قبل کر دیا جائے گا بابا کئی مختلف نہ ہو جائے عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر پیچھنے لگا بابا جنگ پر جا رہے اور جنگوں میں مالے غنیمت بھی کلتا ہے بابا آگر مالے غنیمت میں یمنی بکھر بل جائے امیدینی ضرور لے آئیے گا میں اپنے گھلے کا حال مانا چاہتی بابا میں کچھ ذریعت مانا چاہتی ہو عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر پیچھنے لگا جنگ پر پہنچا تو آسے آشورہ کا وقت تھا میں نے عظیم منظر دیکھا ہزاروں کا نشکل ہے جو ایک زخمی گھوڑے تنہا جس کے سر پر وہ زخم لکھ چکے ہیں اس کا جان ایسا ہے وہ جان روک کرتا ہے سوڑے بھاگنے لگتی ہیں سپاہی بھاگنے لگتے ہیں ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے میں نے پوچھا تم اسے سر سے کیوں ہوئی یہ کون ہے کہ تمہیں نہیں بتا ہے اس کے ایک بھائی کو اکتا ہے مجھے پھر سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون ہے جس سے اتنا پڑا نشک کر رہا ہے اس کا چلاہ نجیب تھا وہ جہاں روک کرتا تھا فوجہ بھاگتی تھی میں نے کمیر کا ہوسے رستہ میں نے کمیر کا ہوسے رستہ دیتے ہوئے اس کے گھوڑے کے پیشے اپنا گھوڑا لگایا ابھی چند زرہ کے فاضرے پہ اس کا گھوڑا تھا میں نے کلوان دکھا کے چانہ دشت پر ہمنا کرو اس نے پڑھا مجھے دکھا رکھا دلنا تریب آؤ مجھے دکھا کیا اب اللہ کیتنا مجھے میں لگائی طوال اللہ مجھے 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 ہزار یا بھی مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی